بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں لوگ پڑھنا چاہیں گے ایم ایس وڈ کے اندر ٹیبل کو کنٹنیو کرتے ہیں توڑ سماظرہ چاہتا ہوں کچھ اوفیشل کاموں کی وجہ سے کچھ دن یہ ویڈیو لیٹ ہوا تو انشاءاللہ آج میں ٹیبل کو آپشن ختم کر لیتا ہوں ٹیبل میں آتے ہیں یا پھر لیکا انسٹ ٹیبل نمبر آف کولمز میں نے کر لیا فائف نمبر آف پروز میں نے کر لیا فور اوکی کرتے ہیں دیکھو سات کولم آئے اور چار ہمارے پاس رو آئے زومنگ کرنا چاہتا میں نے ٹائپ کر دیا نم میت بائیو کیمیسٹری انڈ انگلیش اوڑ دو اگر آپ لوگ نیکسٹ سیل میں جانا ہے تو ٹیپ پریس کر لو اگر آپ نے پریویس سیل میں جانا ہے تو شیفٹ ٹیپ پریس کر لو شیفٹ ٹیپ سے آپ بیک ورڈ پہ جاؤ گے اور ٹیپ سے آپ فورورڈ کی طرف جاؤ گے ٹیپ میں نے لگا دیا یاسٹ ٹائپ کر ریٹوٹڈ سٹن کا نام ٹائپ کر یاسٹ مارس دے رو لیاوٹ کے اندر آتے ہیں فارمولا میں آتے ہیں یاسٹ از ایکل ٹو جمع کرنا بریکٹ کے اندر یہ سم سم کا مطبع جمع کرنا یہ پہ لیکن لیفٹ لیفٹ کا مطبع لیفٹ سیٹ پر جتنی بھی انٹری ہر بند اپنے بازو کی حساب دیکھ رہی ہے انٹری لیفٹ سیٹ سے آ رہی ہے اوکی کر لو اس طرح میں نے آپ کو لیفٹ رائٹ سینٹر سارا بات آ چکا ہوں آج ہم لوگ پڑھنا چاہیں گے سیل سائز کیو پر آتے ہیں اگر آپ نے کوئی کولم چھوٹا یا بڑا کرنا ہے اگر آپ کولم چھوٹا یا بڑا کرنا چاہتے ہیں ماؤس سے اگر آپ نے کولم چھوٹا یا بڑا کرنا تھا رو کو سائز کم یا زیادہ کرنا تھا انکریز یا ڈکریز کرنا تھا تو آپ یہاں پہ نظر ہے آپ کے پاس ڈبل ایرو شو ہو رہا ہے یہاں سے آپ رو اور کولم دونوں کے سائز آگے پھر ان میں کولم کو چھوٹا اور بڑا کر سکتا ہوں اگر آپ لیکن رو کرنا ہے تو رو والے لین پہ آجو اس رو کو بڑا کرنا ہے اس کو یہاں سے چھوٹا کرنا ہے سیم یہی کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو ہائٹ وائز یہ رو چھوٹا کرنا ہے یہ رو بڑا کرنا ہے میں نے یہ رو فارمول بڑا کرنا ہے سائز بڑا دو اس رو کو بھی توڑا بڑا کرنا ہے اس کو چھوٹا کرنا ہے فارمول آپ چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہو اس رو اگر آپ نے کسی کولم کو چھوٹا ہے بڑا کرنا ہے پھر ایک کولم آ رہے اس کولم کو اتنا کرنا ہے سبب پہلا کولم نیم والا بڑا ہونا چاہیے باقی کولم چھوٹے ہونے چاہیے یہ کولم چھوٹا ہونا چاہیے یہ کولم چھوٹا ہونا چاہیے آپ اس طرح کولم کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہو یہ کولم چھوٹا ہونا چاہیے یہ کولم چھوٹا ہونا چاہیے یہ کولم چھوٹا ہونا چاہیے یہ کولم بھی چھوٹا ہونا چاہیے یہ فورمیل بڑا ہونا چاہیے آپ اس سے چھوٹا رو بڑا کر سکتے کولم کو کلیر ہے سب کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ روزر کولم آٹومیٹکلی خود اس کی سائز ایڈجیسٹ ہو جائے ایک تو اگر آپ خود ایڈجیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہو لیکن توڑا سا ٹائم ویسٹ ہوگا وہ توڑا سا ایڈجسمنٹ جو ہے وہ پروپر نہیں آئے گی دیکھو میں یہاں سے ایڈجسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اگر میں صرف خود اس کولم اور اس کی تعد سیلس اور کولم کو اگر میں برابر کرنا چاہتا تو خود بھی کر سکتے توڑا سا بہت لازمی باتیں فرق آئے گا اب روز کرنا ہے اگر آپ اس کو یہاں سے کرنا چاہو گے ڈسٹریبیوٹ روز ڈسٹریبیوٹ کولمز آٹومیٹکلی خود سیٹ ہو جائے گا انڈو کرتا ہوں دیکھ لینا ڈسٹریبیوٹ کولمز یہ لمبائی میں دیکھو ایڈجسٹ ہو گئے یاس اس طرح اب اس طرح تھوڑا مسئلے چل رہے ہیں اب ڈسٹریبیوٹ روز کرلو روز بھی سیٹ ہو جائے گا سیلیکشن ہی کرنا ہے پر گولو ڈسٹریبیوٹ روز کرلوز بھی سیٹ ہو جائے گا کولم بھی سیٹ ہوا کلیر یہاں تک اچھا اس کے پاس یہاں پہ لکھا ہے آٹو فٹ کانٹینٹ جتنا رائٹنگ ہے اتنا ہی ٹیبل ہونا چاہیے اس کے ساتھ نے کیا لکھا ہے آٹو فٹ وینڈوز بھر اس کو دوبارہ وینڈوز کی ساپ سکرین کی ساپ سے لانا کلیر ہے آٹو فٹ کانٹینٹ جتنے کانٹینٹ ہے جتنے رائٹنگ ہے اسی ساپ سے لیانا آٹو فٹ وینڈوز وینڈوز کی ساپ سے لانا اچھا ترڑ ہمارے پاس دیکھا فکسٹ کولم بھرت اس کا کام کیا ہے دیکھو جنابو میں یہاں سے کچھ خط لکھ رہا ہوں اب خط کیا ہو رہا ہے ٹیکسٹ جو ہے اس سیل کو اس کولم کو مزید دکا دے رہا ہے یہ دیکھو اپنے سیل سے آگے جا رہا ہے سبب کوئی نام ہے وہ بہت بڑا آرہ ہے دیکھو میں یہ چاہر ہوں کہ یہ نام آگے نہ جائے بلکہ نیچے سے سٹارٹ ہو جائے تو آپ یہ آ سے آ کے فکسٹ کولم بھرت کرو کولم کی بھرت فکسٹ کرو یہ آگے نہ جا دیکھو یہ اب یہ آگے نہیں جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے اس کے نیچے آ رہا ہے پہلے کیا ہو رہا تھا اسی کولم کو وہ آگے لے جا رہا تھا یہ فکسٹ کولم بھرت کا کام ہوا نئی چاہیے انڈو کر لیتے ہیں اچھا یہ میں ویسے کچھ انٹری کر لیتا ہوں میں نے اپنے سے مارس دے دیا ہے ٹو نائنٹی ایک اور انٹری کر لیا ان میں یا سے کچھ مارس دے رہا میں لیکھ لیا فور اگزامپل ٹو ایٹی ٹو ایٹی مارس دے دیا اچھا اس کے بعد ہم نے کہتے ہیں سپلٹ ٹیبل کے اندر جا پہ کرسر پڑا ہوگا وہاں سے ٹیبل بریک ہو جائے گا سپلٹ ٹیبل نہیں چاہیے انڈو کر لو میں ہمیں ٹیبل کو توڑنا چاہا ہوں سپلٹ ٹیبل کر لو نیچے انڈو کر لو اس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول شفٹ انٹر سپلٹ ٹیبل کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس انٹر شارٹ کٹ کی ہے سپلٹ ٹیبل کی سپلٹ ٹیبل شارٹ کٹ کی اچھا کیلئے رہا تک اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یا اپلے کا سپلیٹ سیل اگر آپ ایک سیل کے اندر مزید روزر کولم لانا چاہتے ہیں فورڈمن میں جہاں پہ مزید تین کولمز چاہیے سپلیٹ سیل میں آجاؤ نمبر اف کولم مجھے دو چاہیے دیکھو دو کولم ہو گئے یعنی جس میں آپ لوگ میت کے لئے پریٹیکل کا جگہ بنا لیتے ہوں کلک کر لیتے ہیں اوکی کر لیا دو کولم چاہیے مطلب میت ہوا اور اس کا پریٹیکل ہو گئے میں نے پی ڈال دیا یا میت کا پریٹیکل کے لئے بھی یہاں پہ دو کولم چاہیے دیکھو دو کولم ہو گئے فارمل پیپر میتنے مارس سے پریٹیکل میں ایٹ مارکس تھے کلیر سب کو اب اس طرح ایک سیل کے اندر مزید روزر کولم لاسکتے ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں مجھے بھائی تین کولم چاہیے دیکھو تین کولم آگئے اگر آپ کو یہاں پہ کولم کولم روز دونوں چاہیے بھائی تین چار کولم چاہیے دو روز چاہیے دیکھ رہے نا چار کولم ہوگا کولم بارٹیکل لائنز ایک دو تین چار کولم ہے اور دو رو ہے ایک رو اور دوسرا رو کلیر ہے سب کو اس کے پاس یہ پہلے کہا ہے مرچ سیلس اگر میں ان دونوں سیل کوئی کرنا چاہتا ہوں سیلیکشن کر لو مرچ سیل کر لو انڈو کرتا ہوں اگر میں نے پورے سیلس کوئی کرنا ہے پورے لاسٹ کولم کا ایک ہی مرچ کر کے ایک ہی سیل بنانا ہے ایک ہی بنا کے آپ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہو نیچہ آپ انڈو کر سکتے ہو اس کے بعد یہ پہ لکھا ہے انسٹ لیفٹ انسٹ رائٹ یہ سارا گیم پھر کرسر کا ہے سبوز میرا کرسر اب دیکھو کچھ کولم چھوٹے کچھ بڑھے آپ یہ آس ایر جس کرو ڈسٹریبیوٹ کولمز کے اوپر کلک کرو اب کرسر گیم کا ہے اب کرسر بائیو کے کولم پڑھا ہو یہ بائیو کو کولم ہے اس کے لیفٹ سیٹ پہ میت کا کولم اس کے ریٹ سیٹ پہ کمیسٹری کا کولم ہے اگر مجھ اس کے لیفٹ سیٹ پہ کوئی کولم چاہے تو میں انسٹ لیفٹ کروں گا دیکھو بائیو کے لیفٹ سیٹ پہ ایک نیا بلنگ کولم آ جائے گا سبوز آپ سے کوئی سبجکٹ مس ہوئی ہے کمپیوٹر اب وہ ٹائپ کر سکتے ہو اگر اپنی کولم ڈیلیٹ کرنا ہے دوبارہ آکے ڈیلیٹ میں آکے ڈیلیٹ کولم کر لینا اگر آپ کے تو نہیں بائیو اور کمیسٹری کے درمیان مطلب بائیو کے ریٹ سیٹ پہ چاہیے تو انسٹ رائٹ کر لو بائیو کے ریٹ پہ آ جائے گا کولم نہیں چاہیے ڈیلیٹ کولم میں آکے ڈیلیٹ کولم کر لینا اس کے بعد کس رو میں میرے کرسر پڑھا ہوئے عمر والے رو میں عمر کے ریکارڈ میں یہ کرسر پڑھا ہوئے ایک ہمارے پاس پوائنٹر ہوتا ہے یہ جو موسک نشانہ آ رہا ہے اسے پوائنٹر کہتے ہیں اور یہ جو لائن بلنکنگ کر رہا ہے پیج کے اندر نظر ہے جو بلنکنگ اسے کرسر کہتے ہیں کرسر کا مطلب ہے کرنٹ سیٹ آف ریکارڈ یہ کس ریکارڈ میں موجود ہے یا کس رو میں موجود ہے کرنٹ سیٹ آف ریکارڈ یا کرنٹ سیٹ آف رو دونوں کے سکتے ہو کرسر اچھا اس کے بعد اگر آپ کے پاس سپوز فیلہ کرسر جو ہوں عمر والے کے ریکارڈ میں موجود ہے یا رو میں موجود ہے اگر مجھے عمر اور عصد کے درمین ایک رو چاہیے میں انسٹ آف رو کروں گا عمر اور عصد میں فور اگزامپل سلیم کا ریکارڈ میں سے وڑا دینا نہیں چاہے تو ڈیلیٹ میں آکے ڈیلیٹ رو کر لینا نہیں مجھے عمر اور عمر کے درمین چاہیے تو گیم کرسر کا کرسر جاوے پڑھا ہوئے تو آپ انسٹ بیلیو کر لینا نہیں چاہے آپ ڈیلیٹ رو کر لینا اگر آپ نے پورا ٹیبل ڈیلیٹ کرنا تو ڈیلیٹ ٹیبل کرو مکمل ٹیبل چلا جائے گا نہیں چاہیے دوبارہ لانے کے لیے ریوس ایکشن کے لیے انڈو کر لو کنٹرول زیٹ اچھا اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یا پہلے کیا پروپرٹیز اگر آپ اس ٹیبل کو چھوٹا کرنا چاہتے ہوں چلے ایک ایک سٹا رو جو ہے یہ بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں میں اس ٹیبل کو یہاں سے چھوٹا کرنا چاہوں اور میں نے یہاں سے اس ٹیبل کو چھوٹا کر لیا میں نے اس ٹیبل کو یہاں سے چھوٹا کر لیا اچھا اب ٹیبل کونسے سیٹ پہ ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پرنٹ میں تو کنٹرول ایف ٹو کرو کنٹرول ایپس ٹو کو مطلب پرنٹ پریویو پرنٹ کرنے سے پہلے پیچ کو دیکھنا ہے آیا میرا پیچ کیسے نظر آ رہا ہے تو یہاں پہلے سے پروپرٹیز کے اوپر کلک کر لو پروپرٹیز میں کلک کرنے کے باتے فیلال یہ لیفٹ سائٹ پہ مجھے سینٹر میں چاہیے اوکی کرو یہ ٹیبر سینٹر میں آگیا پروپرٹیز میں آتے ہیں مجھے رائٹ سیٹ پہ چاہیے کلک کرو یہ رائٹ سیٹ پہ آجائے گا بیڈی فالٹ ہم ٹیبل کو لیفٹ سائٹ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ سائٹ کر لیے اچھا کرسر کہاں پہ ہیں ٹیبل کے اندر ہے باہر ہے کرسر ٹیبل کے باہر ہے لیکن میں خط لیکھ رہا ہوں وہ ٹیبل کے اندر آ رہا ہے لیکن کرسر ٹیبل سے باہر ہے لیکن خط ٹیبل کے اندر آ رہا ہے ویسی یہ لگ رہا ہے کہ کرسر ٹیبل سے باہر ہے لیکن یہ ٹیبل سے باہر نہیں ہے پروپرٹیز میں آجاؤں یہاں پہ کونس اپشن سیلیکٹڈ ہے ننن کا مطلب ہے ٹیبل کے سامنے کچھ بھی علاو نہیں ہے اگر آپ ارانڈ کرو گے تب آپ ٹیبل کے سامنے بھی کچھ لکھ سکتے ہو ایک کلک کر لو دیکھو آپ ٹیبل کے سامنے بھی کچھ لکھ سکتے ہو دیکھ لینے آپ ایک کلک کرو آپ ٹیبل کے سامنے بھی کچھ لکھ سکتے ہو جتنا آپ لکھنا چاہتے ہیں جب سامنے سے جگہ ختم ہوگا پھر آپ نیچے سٹاب کر سکتے ہو ٹیبل کے اوپر کلک کر دیں آئی ہوپ سمجھا رہا ہوگا کلیر ہے سب کو اگر نن کرو گے تو ٹیبل کے سامنے آپ پھر آپ رائٹنگ نہیں لکھ سکتے ہوئے نیچے آئے گا اس کے بعد لکھا ہے ویوب گریڈ لائن اگر آپ اس کے بورڈر ڈیلیٹ کر لیتے ہو میں ڈیزائن میں آکے یہاں سے ریزر اٹھاتا ہوں میں نے یہ بورڈر ریموف کر لیا یہ بورڈر ریموف کر لیا یہ بورڈر ریموف کر لیا یہاں سے فور ایکزامپل بورڈر ریموف کر لیا یہاں سے ریموف کر لیا یہاں سے کر لیا فور ایکزامپل اب میں کہتا ہوں کہ بھائی جہاں جہاں سے میں نے بورڈر ریموف کر لیا فیلال اس کے اوپر ایک گریڈ لائن دے دینا ایک ڈاٹ والی لائن دے دینا کہ بھائی یہ اصل میں ٹیبل ہے فیلال میں نے ٹیبل کے اندر کچھ بورڈر زائرہ ریموف کی ہے اگر آپ چیک نہیں دوگے تو یہ بورڈر دکھا رہے واضح اگر آپ چیک لگاؤگے تو ٹیبل کا سٹرکچر نظر آ رہا ہے بہت سارے اوفیشلی ٹیبل بنا ہوتا ہے ٹیبل کی طرح کولم روز میں رائٹنگ ہوتی ہے لیکن پرنٹ میں وہ ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے تو ٹیبل کے بورڈر ریموف کر لیتے ہیں اور اس ٹیبل کی شکل کو منٹین کرنے کے لیے گریڈ لائن کے اوپر کلک کرتے ہیں سمپل بات لیکن یہ گریڈ لائن آپ کو کنٹرل ایف ٹو کرو پرنٹ میں نظر نہیں آئیں گے صرف پیچ کے اندر نظر آئیں گے سیلیکٹ اگر آپ اس کو دوبارہ بورڈر دینا چاہتے ہیں سیلیکشن کر لو یا سیا کے آل بورڈر کر لینا دوبارہ اس کو بورڈر میں جائے گا اچھا اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ لیکا سیلیکٹ سیلیکٹ سیل جس سیل میں کرسر پڑا ہے وہ سیلیٹڈ کر لو سیلیکٹ کولم جس کولم میں کرسر پڑا ہے وہ کولم سیلیٹڈ کرو سیلیکٹ رو جس رو میں کرسر پڑا ہے وہ رو سیلیٹڈ کر لو سیلیکٹ ٹیبل جس ٹیبل میں کرسر پڑا ہے وہ اس ٹیبل کو سیلیٹڈ کرنا تو یہ سمپل آپ پہ design and layout selected جتنی اپشن تاح Araپے کروا دیئے اچھا ٹیبل میں مزید چھوٹے اپشنس ہے یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں کروا دوں گا insert table ہے draw table ہے convert text to column ہے split ہے ایکسر سپریٹ شیٹ ہو رہی ہے option آسان ہے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں یہ continue کروا دوں گا I hope آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھا ہوگا آپ لوگ کوشش کر لو کہ یہ زیادہ زیادہ سسکرائب کر لو تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے اور اس میں آپ کو اگر کوئی کمنٹس ہو کمنٹس بھی لکھتے جاؤ like کیجئے like پھر یہ ہوگا کہ مجھے پتا چلے گا آپ لوگوں کی interest ہے ایسا نہیں کہ میں بنا رہا آپ لوگوں کی interest نہیں یہ میں صرف اور صرف اپنے سٹرونٹس کے لئے بنا رہا ہوں